اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل میں ہینا شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیناز ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مٹن اچاری بریانی بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی خاص بریانی ہے اور اس بریانی کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا کسی بیوکیشن پر آپ اسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو میں آج بہت دنوں کے بات ڈال رہی ہوں کیکھی میں دوسرا چینل بھی چلاتی ہوں جو میرا سٹیچنگ چینل ہے ہیناس پیشن اس کا لنک میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گی اس وجہ سے میں کوکنگ کی ویڈیوز بہت کم بنا پا رہی ہوں اور یہ جو مٹن کی بریانی ہے یہ بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے کا دل کرے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کلو مٹل لیا ہے جس میں ہم ادھر کلسن کا پیس نمک اور پانی ڈال کے اوبال لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک بار ایک پیاس کھٹ کی ہے اسے ہم فرائے کر کے نکال کے رکھ دیں گے پہلے سے ہی اس پیاس کو ہم بعد میں لاسٹ میں اوپر ڈالیں گے بریانی کے اس کے بعد جس برطن میں ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا اسی میں ہم گھی ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ دو بڑے چمچ گھی لیا ہے اس کے اندر میں نے سارے کھڑے مسائلے ڈال دیئے ہیں اور میں نے یہاں پہ دو کیلو باسمتھی رائز کو اچھی طرح سے دھوکی بھگو لیا تھا دے گھنٹے کے لیے اب اس چاوال کو ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے بنا دے گی جس طرح سے ہم زیرا رائز بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم یہ پلاؤو بنائیں گے اس کے رسیپی میں نے اپلوڈ کر دیئے پہلے سے ہی اب ہم مٹن کی گریوی بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کیلو پیاس کٹ کر کے رکھ لی ہے ساتھ ہی میں ہم نے اس کے اندر تین ہری میرچ لی ہے اور کچھ کھڑے مسائلے لی ہیں تو آپ اپنے حساب سے کھڑے مسائلے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں میں نے یہاں پہ پانچ ٹرماتر لیے تھے اسے ہم باریک پیس لیں گے اس طرح سے پیوری بنا کے ہمیں رکھ دینا ہے کیونکہ اگر ہم کٹ کے ڈالیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا تو یہاں پہ ہمارا مٹن جو ہے اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے ہمیں اچھی طرح سے سے گھلا لینا ہے اور زیرا رائز بھی اچھی طرح سے دیکھیں ہو چکا ہے اسے ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں اسے ہم نے ایٹی پرسنٹ تک پکایا ہے باقی ہم دم لگائیں گے بریانی کو تو یہ پک جائے گا چلی اب ہم گریوی بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چار بڑے چمچ تیل ڈالے ہیں تیل جب اچھی طرح سے گرم ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا ہے ساری پیاز کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم ہائی فلم پر ہی اسے پکائیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے تاکہ پیاز جلدی اور آسانی سے کل جائے اسے ہم برابر چلاتے رہیں گے تو ہم نے اس میں ڈالنے کے لیے آلو بھی کٹ کر کے رکھیں میں نے آپ پہ پانچ آلو لیے ہیں ہاف کر کے میں نے اسے پانی میں بھگو دیا ہے پیاز کو ہمیں اچھی طرح سے اسے براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر آدھا گلسن کا پیز ڈالیں گے میں یہاں پہ ایک چمچ ڈال رہی ہوں اسے ڈالنے کے بعد میں ہم اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں ہم اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے اگر آپ کو آلو نہیں پسند ہے تو آپ ڈائریک مٹن ڈال کے اس کے اندر بھون سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ اس کے اندر آلو ڈال رہی ہوں تو ہمیں آلو کو تھوڑی در تک اس کے اندر اس طرح سے بھوننا ہے اور میں پانچ منٹ کے لیے اسے ہائی فلم پر رکھ دوں گے ڈھک کے تک کہ آلو تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے تو میں نے یہاں پہ دیکھے پانچ منٹ کے لیے اسے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر جو ہم نے مٹن کو بوئل کر کے رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مٹن کا پانی ہم الگ کر دیں گے سارے مٹن کو ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے اگر آپ آلو نہیں ڈیوز کر رہے ہیں تو آپ ڈائریک مٹن ڈال کے اسے اچھی طرح سے پاس منٹ کے لیے بھون سکتے ہیں پاس منٹ تک ہم نے اسے ہائی فلم پر اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹاماتر ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے سے پیس کے رکھا تھا کیونکہ اگر ہم ٹاماتر کو کٹ کر کے ڈال دیں گے تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا اور پیس کے ڈالنے کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا الگ ہوئے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا کھانے میں تو ہم اسے ڈال کے تھوڑی دیر تک اسے طرح سے چلائیں گے اس کے بعد میں ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تو دوبارہ ہمیں پانچ منٹ کے لئے اسے ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ کاماتر کا جو پانی ہے وہ سوک جائے تو اسے ڈھک دیتے ہیں اس طرح سے اور میں آپ کو یہاں مسالے دکھا دیتی ہوں میں نے بریانی کے لئے جو خاص مسالے لیے ہیں تو اس کے اندر میں نے دو چمچ حلدی لی ہے دو چمچ میں نے کشمری لال میچ پاورڈر لیا ہے دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ میں نے یہاں پہ چکن مسالہ لیا ہے اور دو چمچ میں نے بریانی مسالہ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کون سا بریانی مسالہ یوز کرتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریانی مسالہ میں نے یہاں پہ سائیڈ میں ڈالا ہے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہاں پہ اور اسی کے ساتھ میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا چلی فلکس لیا ہے کیونکہ میں نے کشمری میچ پاورڈر یوز کیا ہے تو اس وجہ سے یہ کم تکھا پن رہتا ہے اس کے اندر تو میں نے تیکھی والی لی ہے اور ساتھ میں نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک آپ کو دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چاولوں میں بھی نمک ڈالا تھا اور گوشت کو اُبالتے وقت بھی نمک ڈالا تھا تو سارے مسالہ کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ہرا دھنیا ڈال دیں گے فریش بلکل اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ پودینی کی پتے بھی ڈال دی ہے اسے ڈالنے کے بعد میں ہم اچھی طرح سے اسے چلا دیں گے اسے اوپر نیچے کر لیں اور ابھی ہم اسے دو میٹ کے لیے ہائی فلم پر ہی پکائیں گے کیونکہ کافی پانی ہے اس کے اندر اس کے بعد میں ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے کم سے کم ہم پندرہ سے بیس میٹ تک اسے ڈھک کے پکائیں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے میں نے یہاں پہ ایک کپ دہی لی ہے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس گریوی پہ ڈال دیں گے دہی ڈالنے سے بریانی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھی میں ہم نے دیکھے یہ اچار لیا ہے میں نے یہاں پہ آم کا اچار لیا ہے اور ایک چمچ میں یہاں پہ ڈال دیں گے آپ چاہے تو مکس اچار بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ مٹن اچاری بریانی بنا رہے ہیں تو اچار بہت زروری ہے اور اچار کا جب فلیور اس کے اندر آئے گا تو آپ بتا نہیں سکتے کہ کتنی ٹیسٹی یہ بریانی بنی تھی بہت زیادہ لزیز تو آپ ضرور اس طرح کی بریانی ٹرائے کریے گا ویسے تو نورملی ہر کوئی بریانی بناتا ہی ہے سب کا الگ الگ طریقہ ہے لیکن یہ جو اچاری بریانی ہے یہ تھوڑی سی الگ ہے اس ریسیپی کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو اب ہم اس سے ڈھککے پندر میٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکی آلو جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے تو یہاں پہ میں نے بریانی کے اوپر سجانے کے لیے تھوڑا سی ٹھوڑا سی ٹاماتر لیا ہے نیمبو ہری میرچ اور ہرہ دھانیا اور پودینہ لیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ کے بعد اسے کھول کے دیکھا ہے آلو بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے اور آپ تیل کی تری بھی اوپر سے دیکھ سکتے ہیں تو ہماری جو یہ گریوی ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کیوڑا واتر بھی ڈال دیا تھا جو میں نے ریکارڈ کرنا بھول گئی اب ہم کیا کریں گے پرات لگائیں گے تو میں نے جو پلاو بنایا تھا اسے میں نے ہاف اپ دو ہسٹر میں ڈیوائٹ کر لیا نیچے میں نے تھوڑی سی چاول رکھے اس کے اوپر ہم یہ گریوی پوری ڈال دیں گے ایک ساتھ میں اور اسے برابر کر لیتے ہیں اس طرح سے اور میں نے پتیلی کی نیچے کیونکہ توا رکھا ہے اور یہ پتیلی گول ہے اس لیے بہت زیادہ ہیل رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال دیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پہ جو پیاز براؤن کر کے رکھی تھی وہ میں نے ڈالا ہے اور پھر ہارا دھنیا اور پودینہ اس کے بعد میں جو ہم نے چاول بچا کے رکھے تھے ہاں پہ ہم اس کے اوپر سے پورا ڈال دیں گے آپ چاہے تو دو لیئر بھی بنا سکتے ہیں تین لیئر بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف دو ہی لیئر بنای ہے اور پھر میں نے یہاں پہ ریکھی کہوڑا واتر لیا تھا اس کے اندر میں نے زافرانی کلر ڈالا ہے اسی طرح سے میں نے گرین کلر بھی بنایا ہے اور ساتھی میں میں نے یلو کلر بھی بنایا ہے آپ کو جو کلر پسند ہے آپ بریانی میں ہمیں یوز کر سکتے ہیں پر ان کلر کی وجہ سے بریانی بہت زیادہ اچھی دکھتی ہے اب اوپر سے دوبارہ سے ہم ہارا دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے اور سجانے کے لئے میں نے جو ٹامٹر کٹ کر کے رکھے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے نیمبو جو کٹ کیے تھے وہ لگا دیں گے اور نیمبو جب ہم کٹ کر کے اس میں رکھیں گے اور جب دھم کریں گے بریانی کو تو نیمبو کا فلیور بھی چاولوں میں آ جاتا ہے ٹامٹر اور ڈال دیں گے اس طرح سے اور بیچ میں ہم ایک نیمبو ڈال دیتے ہیں اب ہم اسے دم کے لئے رکھیں گے تھوڑا سا میرے پیاس یہاں پہ پیاس بچ ہوئی ہے جو ہم اس کے اوپر سے ڈال دیں گے جو میں نے پہلے سے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی پیاس میں نے ہماری جو گریوی تھی اس کے اوپر ڈالی تھی اور بچی پیاس کو میں نے یہاں اس طرح سے دیکھی اوپر ڈال دیا ہے اس کے اوپر ایک وزن چیز رکھی اور بیس مٹ کے لئے میں نے دم کرنے کے لئے بریانی کو رکھ دیا تھا بیس مٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے تو یہ اچھی طرح سے ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسے میں آپ کو پلٹ کے بھی دکھاؤں گی نکال کے تو تھوڑا سا ہم سائٹ سے اس طرح سے دیکھیں نکال لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا پتہ چلے گا کہ کس طرح سے دیکھیں اس کی گریوی اندر سے دکھائی دے رہی ہے اسے ہم پلٹ لیتے ہیں بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ سمال کے ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے بلکل مکس کریں گے بہت زیادہ نہیں مکس کرنا ہے نہیں تو یہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بوٹی نظر آ رہی ہے تو اب ہم اسے بیش آؤٹ کر لیتے ہیں ہماری جو یہ لزیز بریانی بلکل ریڈی ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں تو آپ بھی ضرور اس بریانی کو ٹرائے کریے گا اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی بٹن کو بھی کلک کریے تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ہم نے آج یہ مٹن اچاری بریانی بنائی ہے اسے آپ چاہیں تو اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اچار کا سارا فلیور اس کے اندر آ چکا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہماری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ